عام انتہابات کا میدان جو ہے وہ سجنے کو تیار ہے امید بار جو ہے وہ میدان میں اترنے کے لیے اس وقت بے قرار ہیں کیونکہ انتہابات کے حوالے سے یہ بات بارہ بار کہی جا رہی تھی کہ جو الیکشن ہے وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے لیکن آپ الیکشن انانس ہو گئے اور الیکشن کے محصم میں ہیں باقاعدہ طور پر روزانہ شام ساڑھے چار وجہ تک پہلے کاغذاتی نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا سکیں گے اور ابتدائی طور پر تیس دسمبر تک جو ہیں وہ کاغذاتی نامزدگی جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے اب جو ہیں الیکشن تو جناب ہوں گے ہوں گے آنے والی گورنمنٹ کیسی ہوگی آنے والی گورنمنٹ میں کیا ہوگا اس پہ تو بات پہ بات کریں گے لیکن ابھی جو ہے سب سے انٹرسٹنگ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جناب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہم بقاعدہ طور پر الیکشن کے موسم میں ہیں اور بڑا خوش آئند ہے یہ کیونکہ جتنے بھی ایک سردی دھن دوسری جانب جو ہے الیکشن کی گرمہ گرمی اور اب لوگوں کے بعد یہ باہر نہ بھی نہیں ہوگا کہ گرمی کے ویسے ووٹ نہیں ڈالنے گے وہ کیونکہ پچھلے بار پیچیس جولائی کو الیکشن تھے اور اسے دن بڑی تیز توفانی بارش بھی ہوئی تھی مجھے اگزیکٹلی یاد ہے اور اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ موسم کی شدت کے وجہ سے نہیں جا سکے تھے اس بار ووٹ دینا سب ہر شہری کا حق ہے اور اس بار جو ہے وہ ہر شہری جائے گا اور اس کی تیاری کے لیے اپنا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا وقت شروع ہو چکا ہے نامزد کی جمع کروانے کے آخری دل لیکن اس دفعہ جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ہم لوگ ہیں یعنی کہ سویلینز ہیں وہ بہت زیادہ سیانے ہو گئے ہماری آنکھوں کا دل کا آپریشن ہو گیا دماغ کا بھی ہو گیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا رائٹ بندہ جو ہے وہ کون سا چوز کرنا ہے یہ بھی ہم فریم ورک میں ہیں اور گاغذات نامزد کی جمع کروانے میں اب بلاسٹ آرز چل رہے ہیں کچھ اور اسی پر ہم نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے کہ کس طرح سے کس تاریخ کو کیا ہوگا الیکشن کمیشن کے جانب سے اور انتخاب نشان کا بالاوٹ کیا جائیں گے فائنل فہرشتے کب لگیں گی اور انتخابات کے لیے تمام تیاری اس رپورٹ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں الیکشن دوہتر چوبیس کے رنگ عام انتخابات کے پہلے مرے لے کا آغاز امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا سلسلہ شروع نواز شریف انہیں پندرہ مان سہرہ آصف زرداری انہیں دو سو ساتھ نواب شاہ اور شہباز شریف کراچی کے حلقہ دو سو بیالیس سے بھی الیکشن لڑیں گے تینوں رہنماوں کے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے شہباز شریف لاہور سے قومی اسمبلی کی ایک اور پنجاب اسمبلی کی دو نشیستوں پر بھی انتخابات لڑیں گے شہباز شریف کیلی لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو چوبیس پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو چونسٹ سے بھی کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے تو یہ ساری اس رپورٹ آپ نے ملازہ کی ہے کہ کس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا